اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو مائے چینل آج میں آپ لوگوں کو ایسے پتے بتانے والا ہوں ایسے پتے نا جو آپ لوگوں کو کالے سیاہ سے نا کوئلے جیسی رنگت کو بھی نا بلکل سفید کر کے رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے بہت ہی زیادہ ایفیکٹیو ریمیڈی ہے آج کی بہت کمال کی ہونے والی ہے سپیشلی میں بتا رہا ہوں ان لوگوں کے لیے جن کی رنگت ساملی ہے ڈارک سپارٹس ہیں ڈارک سرکلز ہیں رنگلز ہیں سکن کے اوپر اس کے علاوہ بہت زیادہ ایجنگ کے سائن ہو چکے ہیں یعنی کہ آپ لوگوں کی عمر بہت زیادہ بڑی نظر آتی ہے رنگلز بہت زیادہ ہیں سکن کے اوپر ٹھیک ہے تو یہ ریمیڈی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ پتے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں ان کے لیے ٹھیک ہے ہم لوگ کافی ساری کریمیں وغیرہ استعمال کرتے ہیں فارمولا کریمز وغیرہ استعمال کرتے ہیں انگلیش کریمز وغیرہ استعمال کرتے ہیں لیکن ہمیں فائدہ صرف چند وقت کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کا پشتاوہ جو ہوتا ہے وہ ساری عمر کا ہوتا ہے کیونکہ ہم لوگوں کی سکن کے اوپر ہماری جو نیچرل سکن ہوتی ہے وہ کسی بھی کیمیکل کو ایکسپٹ نہیں کرتی ٹھیک ہے اگر ایک ایج میں وہ ایکسپٹ کر بھی لے لیکن کچھ ایج کا حصہ اگر گزر جائے گا یعنی تین سے چار سال دس سال گزر جائیں گے اس کے بعد اس کے ریاکشنز آنا شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور جب ریاکشنز آنا شروع ہوتے ہیں تو پھر آپ لوگ سکن سپیشلس کے پاس دھوڑتے ہو یا پھر حکیموں کے پاس دھوڑتے ہو ٹھیک ہے تو لہٰذا بہتر یہی ہے کہ پہلے ہی آپ لوگ اپنی سکن کی حفاظت کریں اور وہ انگریڈینٹس وہ چیزیں وہ کیمیکل اپنی سکن پر نہ لگائیں جس کے باعث آپ کی سکن خراب ہوتی ہے یا جو سپائیڈر وینز آ جاتی ہیں یعنی کہ بہت سنسٹیو وہ پرابلم ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد سکن ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی اور بہت زارے پرابلمز بننا شروع ہو جاتی ہیں آئیے چلیں بغیر وقت اوزائی کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں آپ لوگوں کو یہ ریمیڈی دے دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب لازمی کریں لازمی کریں لازمی کریں کیونکہ یہی ایک چینل میں پہلے بتا رہا ہوں ہر طرح کی ریمیڈی ہر طرح کا نالج جو ہوم ریمیڈی سے ملتا ہے وہ میں آپ لوگوں کو فراہم کرتا ہوں میرے بھائیو ٹھیک ہے اور میری بہنوں کائنڈلی سبسکرائب لازمی کریں بیل کے اگر پر لازمی پرس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ لوگوں تک بازہ نہیں پہنچ پائے تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اچھا یہاں پہ نا آپ لوگوں کو سب سے پہلے نیم کے پتے لینے ہیں فریش ٹھیک ہے اب کچھ لوگ یہ نہ کہیں مجھ سے کہ نیم کے پتے جو ہیں نا وہ ہم ڈرائی بھی لے سکتے ہیں پنسار کے پاس وہ ڈرائی پڑھ رہتے ہیں یار تھوڑی سی تگو دو کرو نا کسی بھی جگہ پہ چلے جاؤ درخت پہ نا لگے ہوتے ہیں نیم کے پتے یا پھر اگر یہاں سے نہیں تو کسی نرسری کا وزٹ کریں وہاں سے آپ کو ایک مٹھی برابر لے ہیں فریش کا ایفیکٹ اور ہے جو باسی ہیں جو خوشک ہیں اس کا ایفیکٹ اور ہے وہ آپ لوگ کہوا وغیرہ کے لیے یا پھر اور کوئی دیسی نسخہ بنانے کے لیے آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں لیکن کریمز وغیرہ بنانے کے لیے ہمیں فریش چاہیے ہوں گے نیم کے پتوں میں انٹی بیکٹیریل اور انٹی انفلمیٹری پراپٹی سپائی جاتی ہیں جو کہ ہماری بلیمشز ڈار سپورٹس ڈار سرکلز وغیرہ کو ختم کرنے کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں دوسرے نمبر پر اس کا بینفٹ ہے کہ ہمیں بوڑا ہونے سے بچاتا ہے ہماری سکن کو بوڑا ہونے سے بچاتا ہے یعنی ہماری سکن کے اوپر رنکلز ہیں عجیب عجیب سی لائنیں پڑھنے شروع ہو گئی ہیں تو اس کو ریڈیوز کرنے کے لیے یہ نیم لیوز جو ہیں وہ بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں تیسرے نمبر پر اس کا سب سے بڑا بینفٹ ہی ہے کہ ہماری سکن کے لیے بہت اچھا کلین جربی ثابت ہوتا ہے اور ہماری سکن کو پیوریفائی کرتا ہے اس کو اگر اس کا جوس اگر پیا جائے تو ہمارے بلڈ کو پیوریفائی کرتا ہے جس کی وجہ سے ہماری رنگت سفید ہوتی ہے ہماری رنگت نکھرتی ہے اس کے علاوہ ان ایون سکن ٹون کو برائٹ کرتا ہے گلوئنگ بناتا ہے اور بہت ہی اچھے سے کلین کرتا ہے صاف کرتا ہے اس میں انٹی بیکٹیریل اور انٹی فنگل پروپرٹیز بھی پائی جاتی ہیں جو کہ ہماری سکن کے اوپر اگر کسی بھی طرح کا فنگس لگنے شروع ہو گیا ہے سکن کے اندر یا سکن کے باہر کافی ساری ریزنز ہو سکتی ہیں ڈسٹ کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے کردار کو بڑھانے کے لیے یہ بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں اس کی پروڈکشن کرتے ہیں اس کو پروڈیوس کرتے ہیں اس کو کھانے سے بھی اور اس کو لگانے سے بھی اس لیے آج ہم آپ کو نیم کے پتوں کی کریم بنانا سکھائیں گے یہ ایک گاڑی گاڑی سی کریم تو نہیں ہوگی یہ ایک پتلی سی کریم ہوگی جس کے اپلائے کرنے سے آپ لوگوں کو مینیفٹس دو دن کے اندر نظر آ جائیں گے سب سے پہلے آپ لوگوں نے دو مٹھیوں کے برابر نہ نیم کے پتے لیانے ہیں اس کو آپ لوگوں نے صاف کر کے دو دھا کے پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے ان کو اٹھا کے نہ جوسر میں ڈالنا ہے جوسر میں ڈالنے کے بعد آپ لوگوں نے اس میں کچھ مقدار روز وارٹر کی ایڈ کرنی ہے پانی ایڈ کریں تو آپ کی مرضی ہے اگر بینیفٹ حاصل کرنے ہے تو آپ لوگ اس میں روز وارٹر یعنی ارکے گلاب کی کچھ مقدار ایڈ کریں گے تاکہ یہ بلینڈ بھی آرام سے ہو جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری یہ ایک گاڑے گاڑی سی کریم بھی بن جائے اچھا دونوں چیزوں کو بہت اچھے طریقے کے ساتھ بلینڈ کریں اس کا ایک جوس بنا لیں گاڑا گاڑا سا یہ ہوگا پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو سٹین کرنا ہے ہمارا جو پانی ہوگا جو ہمارا جوس ہوگا نیم کا وہ ہم لوگوں نے سپریٹ کر لینا ہے جوس اس کا جب ہمارے پاس نکل آئے گا جو پانی ہوگا نیم کے پتوں کا پانی ہوگا یہ ہمارے پاس نکل آئے گا یہ اتنا بینیفیشل ہے میں آپ کو بتاؤں تو ویڈیو بہت زیادہ لنٹی ہو جائے گی لہٰذا اس کو یہی پہ شارٹ کٹ کرتے ہیں اور ہم اپنی کریم کی طرف فوکس کرتے ہیں آپ لوگوں نے میرے بھائیو اس کو سٹین کر کے سارا کچھ کر کے پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ جو پانی آپ لوگوں کے پاس نکلے گا نہ جوس نکلے گا یہ ہمارے پاس لگ بگ چار چمچ یا پانچ چمچ کے برابر ہونا چاہیے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے اس میں شامل کرنا ہے بیکنگ پاوڈر ٹھیک ہے بیکنگ پاوڈر آپ لوگوں نے اس میں تین چمچ کے برابر شامل کرنا ہے شامل کر کے اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں یہ گاڑی گاڑی سی کریم بن جائے گی فارمک فارمک سی ہوگی ٹھیک ہے سوفٹی سوفٹی سی ہوگی اس کو آپ لوگوں نے اسی فارم میں اپلائے کرنا ہے اپنی سکن کے اوپر اپنے ہاتھ پاؤں کے اوپر اپلائے کریں اپنی پوری سکن کے اوپر پورے چہرے کے اوپر اپلائے کریں بازوں اپلائے کر لیں ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں نے اپلائے اس طرح سے کرنا ہے اچھا طریقہ کار دیکھیں ٹھیک ہے اپلائے اس طرح سے کرنا ہے پہلے آپ لوگوں نے جس اس ایریا پہ لگانا ہے نا وہاں پہ آپ لوگوں نے مساج کرنا ہے بلکل لائٹ ہینڈ سے پہلے بتا رہا ہوں بہت زیادہ ہارڈ ہینڈز آپ نے یوز نہیں کرنے ہارڈ فنگرز یوز نہیں کرنی ورنہ آپ لوگوں کی سکن کو نقصان بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے بلکل لائٹ ہینڈ سے نا اس طرح سے نیچے سے اوپر کی طرف اس طرح سے مساج کرنا ہے اور ہاتھوں کے اوپر لائٹ اس ٹھیک ہے جب نیچے کی طرف آج جائے تو لائٹ ہونا چاہیے اوپر کی طرف آج تو تھوڑا سا ہارڈ ہونا چاہیے مطلب اس طرح سے ٹھیک ہے تاکہ آپ لوگوں کی سکن جو ہے نا وہ بھی سانس لیتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے جو پورز ہوتے نا وہ نیچے کی طرف ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے رب اس طرح سے کرنا ہے کہ آپ لوگوں کے پورز کے اندر سے دس جو ہے نا وہ ساری نکل آئے یہ کھینچ کے نا باہر نکالے ٹھیک ہے میرے بھائیوں اس طرح سے آپ لوگوں نے رب کرنا ہے اور پھر اس کو چھوڑ دینا ہے گاڑی گاڑی سے لیئر لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکل لائٹ سی لیئر لگائیں اور اس کو چھوڑ دیں پندرہ بیس منٹ بعد تیس منٹ بعد آپ لوگوں نے اپنے فیس کو یہ اپنا کوئی بھی مطلوبہ ایریا ہے اس کو واش کر لیجئے بہترین ریزلٹ آئیں گے ابھی اس طرح آپ لوگوں کو لگے گا جس طرح ابھی آپ نے فیشل کروایا ہے تو بہت کلین ہو جائے گی بہت صاف ستری ہو جائے گی ویدن فائیو ڈیز ریگولر اگر آپ اس کو یوز کریں نا ویدن فائیو ڈیز میں آپ لوگوں کی سکن جو ہے نا اس کو چار چاند لگ جائیں گے بلکل صاف ستری کلوئنگ ہو جائے گی آپ لوگ پوچھتے ہیں کہ یار آپ اپنی سکن کے اوپر اپلائے کیا کرتے ہیں آپ کی سکن اتنی مطلب صاف کیسے ہے گوری کس طرح گوری تو اتنی نہیں ہے صاف کیسے ہے تو میں یہی چیزیں اپلائے کرتا رہا ہوں ساری زندگی میں نے کوئی بھی کیمیکل اپنی سکن کے اوپر نہیں لگایا ساتھ سترا ایک چیز لگاتا ہوں جو کہ میں سچ بولتا ہوں ویزلین کا جو لوشن ہوتا ہے نا وہ میں اپنی سکن پر لازمی لگاتا ہوں خاص طور پر سردیوں میں چونکہ بہت زیادہ ڈرائے ہو جاتی ہے سکن میری تو اس وجہ سے گرمیوں میری سکن بہت زیادہ اویلی ہو جاتی ہے اور سردیوں میں اتنی ڈرائے ہو جاتی ہے کہ یہاں پہ خوشکی آنا شروع ہو جاتی ہے تو وہ میں ویزلین کا لوشن اپلائے کرتا ہوں اس سے میری سکن بہت زیادہ ساف ستری رہتی ہے آپ لوگوں کی بھی سکن بہت زیادہ ساف ہو جائے گی اور آفٹر یوزنگ دس کریم آپ نے اپنی سکن کو موسٹرائز رازمی کرنا ہے موسٹرائز لازمی کرنا ہے کیونکہ یہ آپ کی سکن کو تھوڑا سا ڈرائے کر دے گی امید ہے میرے بھائیو آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی اس طرح میں چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ ہر آنے والی ایسی ویڈیوز جو ہوں گی وہ آپ لوگوں تک بہ آسانی اور سب سے پہلے پہنچ بائے تو ہمارے ٹک ٹاک اکاؤنٹ کو بھی فالو لازمی کریں اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے تب تک کے لیے اللہ حافظ